ایوڈیا مامنے پر سپریم کورٹ کے فیصلے کا پورا ہندوستان انتظار کر رہا ہے ایوڈیا کی ہر حلچل پر پوری دنیا کی نظر ہے لیکن پاکستان سازش پر سازش رچ رہا ہے خفیہ سوتروں کے مطابق پاکستان کے پانچ آتنگی نیپال کے راستے یو پی میں داخل ہو چکے ہیں جو کسی بھی بڑی آتنگی حملے کو انجام دینے کی فراق میں ہیں ایوڈیا پر فیصلے سے پہلے آتنگیوں کی بڑی سازش نیپال کے راستے یو پی میں پانچ خوخار آتنگیوں کی گھسپیٹ کیا نیپال کے راستے یو پی میں داخل آتنگی ایوڈیا میں چھپے ہیں گورکپور میں چھپے ہیں دیوریا میں چھپے ہیں کشی نگر میں چھپے ہیں یا بستی، بہرائیج، صدھارت نگر، گونڈا، واراناسی، لکنوں جیسے کسی شہر میں یہ آتنگی چھپ کر بیٹھے ہیں جانکاری دیش یا خوفیہ بھاگ نے اترپردیش ایٹی ایس کو دی ہے اس کے مطابق نیپال اور لکھینپورس اور گورکپور کا جو بورڈر ہے اس کے راستے سے قریب پانچ آتنگی اترپردیش کی سیما میں داخل لوگ ہیں الگ الگ جلوں میں یہ کسی بڑی واردات کو انجام دے سکتے ہیں ایسی اشنکہ ویک کی جاری ہے خوفیہ ایجنسیوں کے الارٹ کے بعد سے آیودھیا میں سرکشہ اور کڑی کر دی گئی ہے چپے چپے پر نظر رکھی جا رہی ہے ہر اس ٹھکانے پر خاص طور سے نظر رکھی جا رہی ہے جسے آتنگ کی نشانہ بنا سکتے ہیں سمیں آپ جانتے ہیں کہ آیودھیا ہمیشہ سے ہائی الارٹ پر رہتی ہے اور آتنگوادی گھٹناوں کے ہونے سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا اس لئے اپنی مین پاور کو پروپرلی بریف کرنا ان کو پروپرلی اس کے بارے میں الارٹ کرنے کے لیے ہم نے بتایا ہے ان کو کیا کیا باتوں کا دھیان رکھنا ہے کس چیزوں کو کیا کرنا ہے وہ ان کو بریف کیا گیا ہے باک لائب پاکستان کی نشانے پر آیودھیا ہے اس لئے اب کی بار پاکستان نے آتنگیوں کو بھیجنے کے لیے نیپال روپ چنا ہے کیونکہ جمہو اور کشمیر کے راستے پاکستان کی ہر ساجش کو سرکشہ بلوں نے ناکام کر دیا ہے باکستان کی پنچاب کے راستے آتنگیوں کی گھسپیٹ کروانے کی کوئی چال کامیاب نہیں ہوئی تو نیپال روٹ سے آتنگیوں کی یوپی میں گھسپیٹ کروائی خوفیہ ایجنسیوں کو شک ہے کی یوپی میں کن کن جگہوں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے ایسے میں ایودھیا واراناسی اور مطورہ میں خوفیہ ایجنسیوں کی ٹیمیں ہر حلچل پر نظر بنائے ہوئے ہیں شہر میں داخل ہونے والے ہر سندگد پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے ایودھیا پر سپریم کورٹ کے فیصلے کو دیکھتے ہوئے آس پاس کے علاقوں میں سرکشہ بڑھا دی گئی ہے گورکپر کے سمبیدن شیل علاقوں میں شانتی اور صدبھاؤ بنائے رکھنے کے لیے پیس کمیٹی اور سیویل ڈیفنس کے ساتھ فلیک مارچ ہوا ٹرون کیمرے سے زلے کے سمبیدن شیل علاقوں پر نظر رکھی جا رہی ہے ایسی کسی بھی انپٹ کو دھیان رکھتے ہو ہمارے جو ایٹی ایس ہے یا ایل آئی ایو ہے یا سپیسل برانچ ہے یا جنپتی پولیس ادھکاری سب سترک ہیں سب کو سترک کر دیا گیا سب لوگ نظر رکھ رہے ہیں جو ہمارے ایس ایس بی ہے بارڈ پر لگے ایس ایس بی ساتھ ہمارا تالمیل ہے انفیٹ ہمارے جو نیپال پولیس ہے جو بارڈ پولیس یو پی میں سرکشہ کے پکتہ انتظام کے لیے کیندر سرکار کی اور سی قریب چار ہزار جوان بھیجے جا رہے ہیں خبروں کے مطابق کیندری اگری منترالے نے پیرا ملٹری کی پندرہ کمپنیاں بھیجنے کو منظوری دی بی ایس ایف آر ای ایپ سی آئی ایس ایف آئی ٹی بی پی اور ایس ایس بی کی کمپنیاں بھیجنے کی تیاری ہے یو پی کے بارہ زلوں کو اتی سمبیدن شیل گھوشت کیا گیا ہے مطلب آئیودھیا پر سپریم فیصلے سے پہلے کیندر سرکار اپنی اور سے پوری تیاری میں ہے جس سے ماحول بگاڑنے کی ہر ساجش کو نیستو نابود کیا جا سکے گورکپور سے عجید سنگ آئیودھیا سے اروند گپتا کے ساتھ مانش شریفاستب لکناؤ نیوز ٹونٹی فور مانش شریفاستب لکناؤ